بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام برسگیر پاکوہن میں بسنے والی اقوام کی ویڈیوز کی سیریز میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں صدو جٹو کے بارے میں مکمل تفصیلی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں سکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری حوصلہ ضائع ہوتے رہیں ناظرین اکرام صدو یا برار صدو جٹ قوم کا بڑا اور اہم قبیلہ ہے صدو جٹوں کا بزرگ جسپال جڈیاسل یا جڈیاسل جو جڈیاسل بیر کا بانی تھا اسے اس کی اپنی حکومت سے نکال دیا گیا تھا اور اس نے دہلی کے راجہ پرتوی راج چوہان کے ہاں پناہ لی اور وہاں سے اس کی نسل بسار یا بسا کے علاقوں میں پھیل گئی ناظرین اس خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام شیوہ تھا شیوہ نے دریائے گکھڑ کے قریب ایک جٹ خاتون سے شادی کی اور اس سے صدو پیدا ہوا اور وہی اس قبیلے کا بانی بنا جبکہ صدو کا چار بیٹے تھے دیوی بر سر اور روبن اور آگے چل کر بر کی اولاد بول میں سے برر یا برار قبیلے کی بنیاد پڑی ناظرین اس قبیلے کا اصل وطن مالوہ تھا جہاں ان کی کثیر تداد عباد ہے لیکن سطلج کے پار لاہور، امرید سر، جلندر اور دیگر ازلا میں بھی کثیر تداد میں عباد ہو چکے ہیں برانڈرت کے مطابق صدو کے پوتے کا نام برار تھا اس لیے اس کی اولاد برار صدو کہلاتی ہے برار صدو نکل مکانی کر کے بٹھنڈا چلے گئے اور وہاں جا کر وہ آس پاس کی زمینوں پر پھیل گئے اور اس طرح بہت بڑے علاقے کے مالک بن گئے وہ تقریباً ماری، مدگی، مراج، بدڑھ اور فریدکوڑ، پٹیالہ اور ناب کے تمام علاقوں پر چھائے رہے اور ان تمام علاقوں کے سربراہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ناظرین برار صدو کائسکاری کے حصیت سے دوسرے جٹوں کے برابر نہیں ہیں وہ بڑیہ لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے جٹوں سے بالاتر سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سولہ صدیوں میں برار گاؤں میں نجوان لڑکیاں نہیں ملتی تھیں اس لیے کہ وہ لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد یہ بسیدہ رسومات ختم ہو گئی ناظرین بٹھیانہ کے خالص بھٹی راجبوت آج بھی صدو اور برار کے ساتھ تعلق تسلیم کرتے ہیں ان قبائل کی ابتدائی تاریخ سر لیپل گریفن نے اپنی کتاب دی پنجاب چیف میں تفصیلاً بیان کی ہے اور اصل میں یہ ساری کتاب بھی صدو کی اولادوں کی سیاسی تاریخ ہے صدو جٹ پاکستان میں بہت کثیر تعداد میں نہیں بائے جاتے اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور دنیا و عارض کی خارہوشی نصیب فرمائیں آمین اللہ حافظ موسیقی